جا آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر نیجیے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مد پلئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم نائب وزیر اعلی جناب محمد محمد علی صاحب شینر شیف میں تشریف فرما تمام ڈگنیٹی ریس آج جو پروگرام ٹی ٹی وی والوں نے علم گلوک لے کر جو ایجوکیشن فیر کے نام پہ شروع کیا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا تعلق کانسلنگ کی دنیا سے ہے انفرمیشن کی دنیا سے ہے زندگی کامیاب کیسے بنانا ہے زندگی میں آگے کیسے بننا ہے علم کی باریں بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر گور تک علم کو لے کر زندگی میں ایک اہم ضرورت ہوتی ہے علم انسان کو انسان بناتا ہے علم بچوں کو بڑھانا ہے انسان بنانے کے لیے علم کو لے کر بہت سے لوگوں نے سوالات کیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت علیہ السلام کے پاس بہت سے لوگ آئے کہا کہ بتائیے کیا علم افضل ہے کیا دولت افضل ہے لیکن کچھا کہتے ہیں علم کی ابھیoires سوالات کیا گیا علم کی ایمپورٹنس کیا ہے علم جو ہوتا ہے ہو تو انسان بناتا ہے اگر ایک ڈاکٹر ہیں ہی اگر آپ انسان نہیں ہیں تو بےکار ہے انجینئر ہیں ہی اگر آپ انسان نہیں ہیں تو بےکار ہے اگر آپ ایک واقیل ہیں انسان تک بےکار ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پہلے انسان بننا ہے انسان کو صحیح علم انسان بناتا ہے علم کو لے کر سوالات کیے گئے کہ یعالی بتائیے کہ علم افضل ہے کیا مال افضل ہے تو مولا علی نے فرمایا علم افضل ہے بتائیے فرق کیا ہے کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے دولت نمرود کی میراث ہے پہلا سوال تھا دوسرا سوال تھا یعالی بتائیے کہ علم افضل ہے کیا مال افضل ہے مولا علی نے فرمایا علم افضل ہے علم کے آنے سے لوگ غریب آ جاتے ہیں لوگ دوست بن جاتے ہیں مال کے آنے سے لوگ دشمن بن جاتے ہیں لوگوں کی بہت سے قائشات ہوتے ہیں اگر ہم نے نہیں کیا دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ علم آنے سے لوگ دوست بن جاتے ہیں اسی طرح سے سوال کیا گیا بتائیے علم افضل ہے کہ مال افضل ہے فرمایا کہ علم افضل ہے کیونکہ علم انسان کی خود حفاظت کرتا ہے دولت کو انسان فارد کرنا پڑتا ہے علم جو ہے انسان کی سیکیورٹی ہے فرمایا بتائیے علم افضل ہے کہ مال افضل ہے بتایا علم افضل ہے علم جو ہے اس دنیا سے لے کر آخرت تک ساتھ میں آنے والا ہے خبر میں ساتھ آنے والا ہے محشر میں ساتھ آنے والا ہے دولت اس دنیا کے لیے ہے تو پتا چلتا ہے علم سے انسان کی زندگی میں روشنی ملتی ہے علم نہ ہو تو وہ انسان اندھیری کی دنیا میں رہتا ہے یہ علمی ہے جو آس تک انسان کو چاند تک پہنچایا ہے علم میں کئیسی طاقت ہے کئیسا انسان بنتا ہے زندگی کامیاب بنا سکتا ہے میں بتا تو اپنے بارے میں میں نے ابھی تک بتایا ہے نینکل آپ کو بھی میں بیسی کی ٹنس فیل ہوں میں ٹنس فیل ہوا کیونکہ کاروبر کرنے کے لیے کاروبر کا شوق تھا تو گھر میں پریجر تھا کہ پڑھائی کرو تو سمجھ میں نہیں ہے عمر چھوٹی تھی دولت میں مرتب کمانے کے لیے نکل گئے جب پیسہ ملا تو سمجھ میں ہے کہ پیسہ لے کے کیا کرا ہے علم نہیں ہے کئی در بھی جاؤں آپ نے کیا پڑھائی کی ہے تو پتہ چلا پھر میں پیچھے آیا ابھی میں پی ایس ڈ ہوں میں نے مطلب ڈاکٹریٹ کیا ہے میں تین کتابیں لکھ چکا ہوں اب یہ کتاب لکھ رہا ہوں میں زندگی میں انسان کیسے آگے بننا ہے کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہے مطلب پڑھائی کو کیسے آگے بننا ہے کیونکہ وہ سے ماباب ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے کیونکہ سسویٹیو میں سٹیٹس رہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن بچوں کو پسند نہیں ہوتا بچوں کو کیا پسند ہے کوئی ماباب نہیں سوچتے صرف اپنے سٹیٹس کیلئے پریجر کرتے ہیں ڈاکٹر بناؤ یہ غلط ہوتا ہے بہت سے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ماباب اپنے سٹیٹس کی خاطر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں نے کتاب لکھی ہے انشاءاللہ اللہ انخریب آنے والی ہے منظر عام پر میں اس سے پہلے دو کتابیں لکھ چکا ہوں ابھی جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں علم کے بارے میں بھی ہے تو بچے کی خواہش کیا ہوتی ہے ماباب کا پریجر کیسا رہتا ہے اگر بچے کو کامیاب بنانا ہے تو بچہ کیلئے علم کی ضرورت ہوتی ہے بچے کیلئے کیا ضرورت ہوتی ہے تو یہ ساتھ میں انشاءاللہ کتاب منظر عام پر آنے والی ہے اس میں میں تمام چیزوں کو لے کر دکھا ہے کیونکہ تحضیب زندگی میں تحضیب کی اہمیت کیا ہوتی ہے علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے اگر آپ کے پاس علم ہے اخلاق نہیں ہے تو زندگی کیسے آپ کی بیکار ہو جاتی ہے میں نے پہلے جو بتایا اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اخلاق کے ساتھ علم کا حاصل کرنا ہے یہ اخلاق انسان کو انچے مقام پر لے کر جاتا ہے انسان اس وقت انسان کہلہ آتا ہے جو دوسروں کا خیال کرے کب آتا ہے اگر آپ صحیح علم حاصل کیا تب آپ انسپ بنتے ہیں دوسرے کا بھی خیال کرتے ہیں خود کا اگر سوچ لیا سلفش ہو گیا تو انسان انسان نہیں کرنا وہ جانور کہلہ جاتا ہے کیونکہ دعویت میں ملتا ہے کہ انسان جب تک وہ انسان نہیں یہ تب تک دوسرے کا خیال نہ کرے اب انسانیت کہاں سے آتی ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کرو گے آپ کو انسانیت آنے والی نہیں ہے جو میں نے اپنے والی میں بتایا اگر آپ نے کتنا بھی پیسے کامایا کتنا بھی نام کامایا بغیر علم کے پاکے جانے والے نہیں کیونکہ میرا خود میرا جو زندگی میں گزرا ہے تنت فیل ہونے کے بعد پریشانی اٹھا کر پھر پتا چلا کہ علم کے بغن میں آگے نہیں پڑھ سکتا آج دنیا بھرے میرے لاکھوں کلائنٹس ہیں جن کو میں کانسلنگ بھی کرتا ہوں ہر فیلڈ میں ہر پروفیشن میں ان کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے جاب کے احکام کیا ہوتے ہیں کاروبار کے احکام کیا ہوتے ہیں کیسے آگے بڑھنا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے شادی کو لے کا زندگی کیسے آگے بڑھنا ہے علم میں کیسے آگے بڑھنا ہے یہ تمام چیزیں میں نے بہرحال کتاب میں نوٹ کی ہیں آج مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو فرخان چھوٹی عمر میں آج جو ایجوکیشن فیر کے نام پر جو ایکسیمشن لگائے ہیں جو تلنگانہ گورنمنٹ سے جنب نائی وزرہ صاحب جو کوشش سے کر کر جو فرنس لاکر جو لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ جو یہاں کے جو سی ایم صاحب ہیں جو یہاں کے لوگوں کے لیے جو مدد کر رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہیں میں مباربات بش کرتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے آج مجھے موقع جی آگیا لوگوں کے بیچ میں بٹھایا گیا تو بہت خوشی ہوتی ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اور مباربات پشش کرتا ہوں جناب حمیل صاحب کو کیونکہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے چھوٹے پھوتے جو علم کے لیے جو مطلب کشت اٹھا رہے ہیں ہمارے نیک تھا ہمارے ان کے ساتھ ہیں اور جناب حمیل صاحب کو میں مباربات پشش کرتا ہوں کہ آپ کے فرزن جو یہ کشت اٹھا کر جو علم کے لیے آگے لے کر آ رہے ہیں میری نیک تھا مانا ہے ان کے ساتھ ہیں شکریہ جائی ہن جائی تنہی جائی تنہی تینکیو سی